ہم اسکار دوستو پھر ایک بار میں آپ سے مخاطب ہوں اس بار ایک بہت ضروری سوچنا دینے کے لیے سندیش دینے کے لیے کورونا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ہم نے بہت اچھی طرح کابو کیا تھا بھارت میں کورونا کو مگر اب جب لوگ ڈاؤن کھلا تو یہ بے کابو ہوتی جاری ہے جو ہماری چھوی بنی تھی دنیا میں وہ بھی شاید نہ رہے اس سمعے جب اب سب کچھ کھل رہا ہے تو ایک دو باتیں جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا تو یہ کہ آپ لا پرواہی نہیں کریں یہ نہ سوچیں کہ ہمیں خدا بچائے گا بھگوان بچائے گا مجھے نہیں لگتا ہے خدا یا بھگوان بچائے گا ہماری سوج بوج ہی ہمیں بچا پائے گی اور ویسے بھی کہتے ہیں خدا انہی کی رکشہ کرتا ہے جو خود اپنی رکشہ کرتے ہیں اگر خدا ویسے بچاتے بھی تو چین کو بالکل نہیں بچاتے کیونکہ وہاں تو خدا بھگوان میں بروسہ نہیں کرتے ہیں مگر چین کا سب سے اچھا ریکارڈ ہے 83 ہزار سے ایک دم اوپر نہیں بڑھا ہے مہینوں سے اور ہمارے مہاراشترا اکیلے میں چین سے زیادہ ہو چکا ہے تو اس لیے جو تین باتیں جن پر آپ کو کہا جاتا ہے دیان دینے کے لیے ان پر تو آپ دیان دیں گے ہی وہ ماسک پھر وہ سوشل ڈسٹنسنگ اور پھر ہاتھ برابر دھوتے رہنے کا سابون سے اس کے اوپر میں تین باتیں بتانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں میں نے یہاں کے ہاسپٹل کے میڈیکل سپر انڈینن سے بھی پوچھا اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ باتیں لوگوں کو سمجھانی چاہیے یہ تھوڑے نئے ہیں تو سن لیجئے مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہاتھ دونے کا یہ کرتے ہیں ہے تو بہت اچھا مگر ہم سے ہو نہیں پاتا ہے ہاتھ دونا بھول جاتے ہیں یا ملتا نہیں ہے اور پھر جب ہم آنکھ ناکھ موہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وائرس چلی جاتی ہے تو کیوں نہ ہم ایک نیا عادت لگائیں جس طرح ماسک لگائے رہتے ہیں اسی طرح یہ گلوز تو یہ دستانہ جو کی ہلکا کٹن کا سوتی دستانہ ہوتا ہے ورنہ پلاسٹک ربر ہمیں بہت پسینے آ جاتے ہیں تو یہ دستانہ اگر آپ پورے دن جب آپ باہر جائیں لگائے رہیں تو کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ اس کو ناکھ موہ میں ڈالیں کیونکہ ایسا کرتے نہیں ہیں اور وائرس اس پہ ہوگا آپ کھول کے کھانا کھانے کے لیے یا جب بھی کھول سکتے ہیں ورنہ یہ لگائے رہیں تو اس سے صاف رہ سکتا ہے ہمارے ہاتھ اور دوسری بات جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو جوتے لیے جائیں تو پھر اس میں جوتے میں سڑک پر سے کسی مریض کا تھوک یا اس کے موہ سے نکلا ہوا بوند اس کے ساتھ وائرس گھر میں آ سکتا ہے اور پھر اس پہ بچے کھیلیں گے پورا فیملی بیمار ہوگا تو ہماری بہت پرانی پرمپرا ہے کہ جوتے ہم باہر ہی اتاریں اسے بہت زور زبردستی سے پالن کرنے کی ضرورت ہے اور باہر کے جوتے الگ اندر ہم اس طرح کے اندر کے جوتے رکھ سکتے ہیں سلپرز اس سے بہت فرق پرے گا میرا یقین ہے تو باہر کے جوتے کبھی اندر نہ لائیں بلکہ باہر سے پہن کے جب دن کے بعد ہم گھر آتے ہیں کپڑے جو پہنے ہیں وہ بھی الگ کریں تو اچھا ہوگا کیونکہ اس میں بھی وائرس لگا ہو سکتا ہے اندر کے کپڑے الگ ہوں تیسری بات یہ کہ ہم سمجھ سمجھ پر گرم پانی ہو سکے تو پیتے رہیں جب بھی کیونکہ اگر ہمارے موہ میں وائرس چلا بھی گیا تو پانی کے ساتھ وہ پیٹ میں جا کے پچ جائے گا نہ کی سانس کی نلی میں جائے تو یہ تین باتیں نہیں جو ہیں گلوز کا جوتوں کا اور پانی کا میں آپ کو کہنا چاہتا تھا پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہم زیادہ بات نہیں کرتے ہیں بھول جاتے ہیں وہ ہے ایمیون سسٹم کو بنائے رکھنے کا اندر کی جو شکتی ہے تو اس کو بنائے رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے وائرس آئے بھی تو آپ کو اثر نہیں کرے گی اس کے لیے آپ کو لینا ہے پوشٹک آہار سنتولیت بوجن اور پھر ویٹیمن سی جو کی نیمبو سنترے لیتے رہیے گا اور ویائیام کرتے رہیے گا آٹھ گھنٹے سوتے رہیے گا تو آپ کی ایمیونٹی اتنی اچھی ہوگی کہ وائرس آئے بھی تو آپ کو اثر نہیں کرے گی ان باتوں پر دیان دیجئے گا اور بھارت کو بہت سرکشت رکھیے گا آپ سب ہیں بھارت کے سپائی اگر سپائی سب بیمار ہوں تو ہم کیسے بڑھیں گے کسی اور دیش سے جہاں وہ اپنا خیال پوری طرح رکھ رہے ہیں اور سب سوست ہیں تو اس دیش میں بھی سب سینک سوست ہوں جائے ہیں